موسیقی ہماری جان اور مال کا تحفظ ہمارے مستقبل کا سوچتے بھی ہیں کہ نہیں جون حملوں سے شروع ہوئیں ٹیکسیشن کی اوپر آئیں معاشی بدھالی کی بات کریں یا آج اس کیس ٹیڈی کی بات کریں جو آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہے لیلا السلام علیکم بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا بچے یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے اببہ کے لیے گردے بیچنے کا اعلان بھی کر دیا ہے کیوں آنٹی میں اپنے بابا سے پیار کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اگر آپ انہیں بچا سکتی ہیں میں یا اندہ سے نہیں کہوں گی آپ انہیں بچا لیں آپ ذرداری انکل وزیر آزم سے کہیں وہ ہمارے بابا کو بچا لیں میں گردے نہیں بیچوں گی لیلا کیا آپ کو ہمارے صدر وزیر آزم بڑے بڑے لوگوں ان سب کے اوپر سے اعتبار اٹھ کیا ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ میرے بابا کو چھڑوائیں گے کیوں نہیں لگتا لیلا اب تو نو مہین ہو گئے آگر انہیں مجھے ایسا لگتا تو وہ اب بھی پہلے سے چھڑواز دے دے انہیں لیلا آپ کی کس آپ کے فیملی نے آپ کے چاچوں نے کس کس سے بات کی ہے سوالے سے پتا ہے آپ کو میں نے تو سب سے بات کی ہے اپنے بابا کے رہائی کے لیے کچھ معلوم ہے کس کس سے کسی نے کچھ کہا ہے کہ رہا کر لیں گے پیسے جمع کر لیں گے کچھ کہا ہے کسی نے جی انسار بندی نے اور گورنر نے ہمیں بہت حیوب دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا اور دن کتنے رہ گئے ہیں لیلا اب تو چار دن رہ گئے ہیں ان کی ڈیڈ لائن کے لیے لیلا میرے ساتھ ہی رہنا روحیل ازگر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا گوزل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کائرہ صاحب کی آج شدید ضرورت تھی وہ آج تھے نہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی ایک دسٹنگشن بھی جو کرنی تھی حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان روحیل ازگر صاحب مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم امریکہ سے ہی ڈرتے ہیں ہم سومالیا سے بھی ڈرتے ہیں سر بشمالہ الرحمن الرحیم مہر میں نے آپ کا جو شروع میں آپ نے کیا تو بہت سارے آپ نے سوال ڈال دی ہے اس بچی کی بات سن رہا تھا یہ بچی پاکستانی ہے اسی طرح پاکستانی جسے آفیا سویدی کی پاکستانی ہے اس کا باپ ریمن ڈیورس نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھو جس کے لیے حکومت وقت دیت کی چکر میں ایک کس کروڑ دے دے بچائری تو معصوم سی ہے اس کو تو یہ بھی علم نہیں ہے یہ کس کے آگے اپنا سوال رکھ رہی ہے ان لوگوں کے آگے جو اپنے خول میں گھم ہے جو اس ملکی ایک پہلے بچی آپ کی جو امریکہ کے پاس تھی اور ایک وہ شخص جو پاکستان کا بچنے والا ایک عام شہری ہے وہ سومالیا کے کزاکوں کے پاس ہے اور یہ مطلب اس کا سوال میں صرف حضیت ایک بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بچی کا دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس دکھ سے یا اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں یہ جس سے سوال کر رہی ہے شاید ان کے کانوں پہ کانوں پہ روئی آئی ویا اور آنکھیں ان کی دیکھ نہیں پا رہی ہیں ان کو صرف ایک چیز سنائی دیتی ہے امریکہ آنکھیں صرف دیکھتی ہیں ریمن ڈیوز اور اس قسم کے لوگوں کو سر مسئلہ بتاؤں کیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو سر امریکہ کی بات ہو نا ریمن ڈیوز کا آپ کہتے ہیں امریکہ تو اپنے ریمن ڈیوز اس کو لے کے چلا بھی گیا زندگی جان اور محل کا طرف اس کرنا تھا اپنے شہری کو لے کے چلا گیا ہم دیکھتے رہ گئے ہم دیکھتے رہ گئے سر پیسے امریکہ نے دیئے سر پیسے جس نے بھی دیئے اسے چھوڑ دیئے اسے چھوڑیے میں آپ سے یہ پوشنا چاہ رہی ہوں سر آپ باپ کی حیثیت سے آج اس کا درد محسوس کر رہے ہیں یہ نو مہینے سے بقاعدہ نو مہینے سے یہ بچی ٹیلی ویژن پر آکے رو رہی ہے مطالبے کر رہی ہے آج یہ عام پاکستانی بچی جو ہے اپنے گردے بیچنے کے اوپر آ گئی ہے کیا پارلمنٹ کے اوپر کسی نے اس بحث اس ایشو کے اوپر بحث کی ہے کہ ہمارے پاکستانی جو یرغمال بنائے ہوئے انہیں کون واپس لے کر آئے گا سر آپ ہم جاتی عمرہ کے رائی ونٹ پیلیس کی بات کر لیں سر میں نے سنے اوہ دور ببر شیر رکھے ہوئے ہیں زرداری صاحب نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں اس بچی کو یتیم ہونے سے ہم کس طرح بچا سکتے ہیں اور آج اگر پارلمنٹ کی جانب دیکھیں حکومت کی جانب دیکھیں تو اپنے آپ کو بے بس یا لا وارس نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں میں اسی لئے آپ کو کہہ رہا ہوں میں اس بات سے اپنے آپ کو کوئی لہدہ نہیں کر رہا اس گناہ میں میں بھی شامل ہوں اس گناہگار ہوں میں اس کا اور میں بھی اسی حصہ ہوں جو بے حصی پارلمنٹ یا بے حصی حکومت دکھا رہی ہے یہ اسی کا میں حصہ ہوں میں اس کے ساتھ مدب مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ بچی جو معصوم سی جس کی ابھی مدب باپ کے ساتھ اچھا وقت پی ادارنے کے دن تھے اس کی اٹھکیلیاں دکھانے کے دن تھے وہ اپنے باپ کے لیے اس طرح ٹی وی پہ آکے اپنی رویداد سنا رہی ہے کاش آج کے اس پروگرام کے بعد حکومت وقت ہی آنکھیں کھلیں اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو جو وہ ایک شخص جو حکومت نے ایک رکھا ہوا ہے اصل مسئیبت یہ ان کی ہے کہ ان کو صرف اپنے اقتدار کو بچانے کی صحیح ہے اور اور میں آپ اس باتوں کو میں سن رہے ہیں اب مدب اس بچی کا تو آپ معاملہ آپ کی طرح آپ کی طرح آپ بلکو بجا فرماری ہیں کہ پارلمنٹ میں شاید اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی گئی لیکن جس کے لیے اٹھائی گئی اس کے لیے کیا ہوا اس آواز اٹھانے کے بعد اس کو یعنی آپ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں سر کے پارلمنٹ جو ہے اس میں آواز اٹھا بھی میں شامل ہوں جی جی اوکے گناہ میں شامل ہے اور اگر پارلمنٹ میں آواز اٹھا بھی لی جائے سو اٹھ اماؤنٹس ٹو نافنگ چک آپ دیکھ لیں انہوں آوازوں درون حملوں کے لیے آپ نے ایک قرارداد منظور کی یونینیمس قرارداد منظور کی اس کا کیا ہوا اس کے بعد درون حملے بند ہوئے تو سر آپ جیسے لوگ پارلمنٹ سے باہر نہیں آکے بیٹھ گئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے جہاں میں آئی ایس آئی کا چیف جو ہے ہمیں ان کیامرہ بریفنگز دیتا ہے مجھے ویسے یہ بتائیے سر میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گی آج آپ نے اس کا عملی مزہارہ دیکھا کہ پاکستان مسلم بیردنون نے اس کا عملی ایک بات صرف آپ کے لیے شاید یہ اتنی اہم نہ ہوگی لیکن جیسے آپ نے اپنے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی اور اس کا عیادہ چیف جسٹس نے بھی کیا اور وہ بات تھی کہ آج اس دو دھاری تلوار پہ ہم چل رہے ہیں اگر ہم ذرا اپنا محقف ذرا سخت کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ تانہ دیا جائے گا کہ آپ انیس سو نوے کے عشرے میں جا رہے ہیں اور جمہوریت کو آپ خردی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں کہ کہیں یہ سارا کچھ لے دے کے ہمارے خاتے میں ڈال لیں کیونکہ سر یعنی کہ ہرے کو اپنی پڑھیں گئے ہمارے خاتے میں ناجے مجھے اجازت دیجے شیخ صاحب مجھے اجازت دیجے گودل صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا ہم بہت فخر کرتے ہیں بڑی پرائیڈ لیتے ہیں اس بات میں اپنی اسلامی تاریخ میں کہ ایک بیار و مددگار بچی نے آواز دی ہم نے دیکھا کہ محمد بن قاسم جو ہیں وہ سات سمندر پار جو ہے آپ پہنچے آج ایک پاکستانی بچی اسی ملک میں بیٹھی نو مہینے سے ماتم کر رہی ہے رو رہی ہے کہ میرے باپ کو کوئی لے آئے سر میں نے پہلے کو بھی ابھی ہم آن سکرین لے کر آئیں گے وہ بتائیں گے کہ کون کون سے بڑے بڑے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ سوری جی ہم پیسے نہیں دے سکتے بھارت ہے تو انہوں نے پیسے ان کے بڑے بڑے سیاست دانوں نے مل کر بزنسمن نے مل کر پیسے جمع کیے ہیں اپنے بندے واپس بلانے کا انتظام کر رہے ہیں کسی اور کی بات کر لیں سر سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے ڈرونز کی بات کریں تو ہم چپیں دو سال سے آپ لوگ ان کیمرہ بریفنگ لے کے چپ بیٹھے ہوئے ہیں سر ہم لوگ کسی چیز کی ادھر again my core issue is آج پارلیمنٹ ہے کیا مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی شاید عمر کے اندر بہت زیادہ positive ہو جاتی ہیں you're very optimistic سر لیلا کی عمر دیکھئے یہ ہمارا کل کا سرمایہ ہے کل کا future ہے اس کے اندر کیا optimism رہ جائے گا مہر بہت شکری آپ کا جہاں تک لیلا کی بات ہے اس کے والد محترم کی بات ہے تو قائدری التاؤسین بھائی کا بھی statement تھا اور parliament میں ڈاکٹر فارق سکتار جو ہمارے پارلیمنٹ لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس بات بھی طرف توجہ دلائی تھی گورنمنٹ کی اور رحمان ملک صاحب نے پی ایم صاحب نے promise کیا تھا یہ تیم میں نے پہلے پرانی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اس کے بعد باہرہ اس بارے میں یاد دہانی کرائی گے بچی نے ابھی اپنے خود موز سے بولا کہ گورنر سندھ نے کوئی کسی اور صبح گورنر نہیں گورنر سندھ نے ان کو یقین دہانے بھی کرائی اور ان سے رابطے میں بھی گیا ہماری پارلیمنٹ لیڈر سے فاروق بھائی نے جو تقریقی سن لے سن تو لیں میری بات فاروق بھائی نے تقریقی ترہیمان ملک صاحب نے کہا میری بات چیت ہو رہی ہے یہ floor of the house کہا تھا اور پی ایم صاحب نے یقین دہارہ نہیں کہا آئی تھی کہ ہم اس سنیزر میں کچھ کریں گے اقدامات کریں گے ہم ملک سے رابطے میں بھی ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں لیکن آج بھی یہ مسئلہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو صرف ایم کیم اٹھا رہی ہے اس بات کو یا پھر میر آپ اٹھا رہی ہو میڈیا کے توسط سے جہاں تک بات رہی پارلیمنٹ کا کردار اور پارلیمنٹ کا جو کردار ہونا چاہیے بلکل بہر آپ صحیح کہہ رہی ہو کہ کیونکہ جس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوں گے جاگردہ سرمایہ دار اور ایک مقصود لابی بیٹھی ہوگی جس کو گریب سے کوئی ہمدرتی نہیں ہے گریبوں کے ووٹ مانگ رہی جاتے ہیں گریبوں کا مداواہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں الیکشن کے بعد وہاں شکل نہیں دکھاتے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے ہیں وہاں بجٹ پورے پورے کھا جاتے ہیں کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے اس بارے میں تو ایمکیوم آواز اٹھاتی ہے ایمکیوم کو نمائندے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جہاں تک لیلا کا تعلق ہے اس بارے میں ایمکیوم کی کلیر پولیسی ہے کہ اس کے والد کو رہا ہونا چاہیے گورنمنٹ اس کے تعوان بھی ادا کر سکتی تو کرے اور جہاں سے ممکن ہو وسائل پیدا کرے اس بارے میں ہم لوگ بلکل کلیر ہیں جی ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی ناظرین وقفے کے بعد لیلا سے بات ہوگی اس کے چچا سے بات ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چند سینئر رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے کہ جو اس ایشو کے اوپر آ کے بات نہیں کرنا چاہتے پارلیمنٹ کی کارکردگی حکومت کی کارکردگی پر بات نہیں کرنا چاہتے کچھ فیکس اور فگرز بھی آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹا سا وقفے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا